آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد سے ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ چونکہ ہماری پسندیدہ پارٹی کو اقتدار میں آنے سے روکا جا رہا ہے کیونکہ ابھی کہا تو جا رہا ہے کہ پی ٹی آی کی گورنمنٹ فارم کرنا ابھی بہت مشکل ہے بے شک بھی بس پارٹی سے وہ بات کر رہے ہیں جے یو آئی فے سے بات کر رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ ملک اس لیے برباد ہوا کہ جن لوگوں کو ہم نے چوز کیا اس الیکشن میں ان کو آنے نہیں دیا جا رہا اس لیے ڈیموکرسی کو بہت بڑا خطرہ ہے تو پاکستان میں دو مشکل کام ہیں پہلا مشکل کام ہے وہ اشرافیہ پہ تنقید کرنا ہے یعنی کہ جو رولنگ کلاس ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہے یا پھر جاگیردار ہیں بڑے بڑے یا بڑے بڑے بزنس آنرز ہیں ان کو کرٹسائز کرنا اور ان کو ذمہ دار ٹھہرانا پاکستان کے فیلیرز کا تھوڑا مشکل کام لگتا ہے ایک اس سے بھی مشکل کام آپ کو بتاتا ہوں اس سے زیادہ مشکل کام ہے عوام پہ تنقید کرنا کیونکہ جب آپ میس کو کرٹیک کرتے ہیں جب آپ عوام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو پھر وہ وائلنٹلی آپ کو اپوز کرتی ہے اور اس کے بعد آپ کو وائلیڈیشن بھی نہیں ملتی اور اس کے بعد وہ آپ کی رائے سے متفق نہیں ہوتے اور بہت سے لوگوں کا سب سے ڈیپ جو فیر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سوشلی آئیسولیٹ نہ ہو جائیں اگر وہ بات کریں جو لوگ سننا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اگر وہ بات نہ کریں تو پھر کیا بنے گا ہمارا لیکن چونکہ میس کی جو اپینین ہے اس کو ایویلویٹ کرنا شاید اشرافیہ کی اپینین سے بھی زیادہ اہم ہے تو اس لیے ذرا اگر یہ کرنے کی کوشش کریں تو اس بات کو سوچتے ہیں کہ جس کو لوگ چوز کر رہے ہیں کیا وہ ریزن کی بنیاد پہ یا منطق کی بنیاد پہ لوجک کی بنیاد پہ ہے یا پھر سنٹیمنٹ اور وہ جو نیچے کہتا ہے ہرڈ منٹالیٹی اس کی بنیاد کے اوپر ہے تو کیپی کے اندر اگر ہم الیکشن کا ریزلٹ دیکھیں تو وہاں سے صفایہ اس پارٹی کا ہو جاتا ہے جو کہ انٹی طالبان سٹانس لینے کی وجہ سے اپنی تین نسلوں کو مروا چکی ہے حارون بلور پچھلے الیکشن میں اس سے پہلے میاں افتخار حسین کا بیٹا اس سے پہلے اگر ہم اور نیشنلسٹوں کی بات کر لیں جو کہ پشتون نیشنلسٹ بھی تھے باچہ خان کی پولٹکس کو آپ دیکھ لیں یا ولی خان کو دیکھ لیں آج جو ان کے ڈسینڈنٹس ہیں وہ انتخاب میں ٹک ٹاکرز کے اگنس کھڑے ہو کے ہار جاتے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ کن کن حلقوں میں اے این پی کا صفایہ ہو چکا ہے تو آپ کو ایک لمبی فیرست ملے گی جس کو ڈسکس کرنا بھی شاید آپ کو لگے کہ بہت بورنگ ہے اس کے علاوہ اے این پی نے نیشنل اسمبلی کی ایک بھی سیٹ نہیں جیتی اور جیت کون رائے وہاں سے جو ان طالبان کو ری سیٹل کروانا چاہتے ہیں جو کہ سب سے بڑے قاتل ہیں پشتونوں کے ریسنٹ اسٹری کے اندر جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے پانچ ہزار فائٹر ٹی ٹی پی کا واپس لے کر آنا تھا لیکن لانے نہیں دیا اور ان کو ووٹ وہاں سے مل رہا ہے جہاں سب سے زیادہ سفررز اسی آئیڈیالوجی کے ایگزسٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کیا سمجھ آتا ہے شہر افضل مروت کو دیکھ کے جس کو لیجسلیٹر بنانا چاہی ہے عوام یعنی کہ وہ قانون سازی کرے گا آپ کے اور ہمارے فیوچر کے لیے جس کا اپیل اور جس کا فیم کا مقصد اور اس کی ریزن صرف یہ تھی کہ اس نے ٹاک شو میں ایک شخص کو تھپڑ مار دیا اس کے علاوہ وڑ گیا کا لفظ بول دیا یا پھر اس کے بال بہت خوبصورت ہیں چلتا ہے تو بہت کلاسی لگتا ہے ٹک ٹاک پہ ایڈٹس بہت اچھے بنتے ہیں اس کے اس کی بنیاد پہ اس طرح کے لوگ اسمبلی کے اندر آگئے لیکن امیر حیدر خان ہوتی نہیں آسکا سمر حرون بلور نہیں آسکی کراچی سے جبران ناصر صاحب کا کیس ہے کہ ان کا دوسرا الیکشن تھا پچھلے الیکشن میں وہ باہر گئے اور انہوں نے لوگوں سے ووٹ مانگا سب نے کہا کہ پہلے آپ یہ کہیے کہ احمدی کافر ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے میں تو آپ کو یہاں پر سرف کرنے کے لیے یا آپ کے حق میں ایوان میں آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے جا رہا ہوں میرا ریلیجیس بلیف کیا ہے یہ کیسے کانٹیکس بن سکتا ہے لیکن لوگوں نے وہی سوال کیے دوسرا الیکشن ہے اس بار جس میں وہ کوئی ماک نہیں بنا پائے اور ہارے اس کے علاوہ امار علی جان لاہور کی اگر ہم بات کریں وہ یہاں سے نہیں آسکا وہ ان پارٹیز کے اگینسٹ ہار رہے ہیں جو کہ دہائیوں سے پنجاب کے اوپر بھی حکومت کر رہی ہے لیکن کوئی سوچ کے شاید ووٹ نہیں دیتا اس کے علاوہ ایاز لطیف پلیجو ہیدر آباد پی ایس سکسٹی سے ہار گیا پیپس پارٹی کے انگیسٹ وہ پارٹی جو کہ ریپیٹیڈلی اقتدار میں رہی ہے وہاں پہ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا ساد رفیق لاہور میں سردار لطیف خوصہ سے ہار گیا اور یہ سردار لطیف صاحب وہ شخصیت ہیں جو کہ دو مہینے پہلے پیپس پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی جوائن کرتے ہیں خان صاحب کے پوسٹر پہ ان کی تصویر آتی ہے لوگ کہتے ہیں کوئی بھی کھڑا ہو گیا ووٹ دے دیں گے یہ جہالت کا عالم ہے کوئی یہ پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ میرے حلقے میں جو کھڑا ہے اس کی پروفائل کیا ہے اس کی پرفارمس کیا ہے انٹیگریٹی کیا ہے پوٹنشل کیا ہے لیکن صرف یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ وفاق میں وہ ایک آدمی کو سپورٹ کر رہا ہے تو ہم نے یہ بکریوں کا ریوڑ بنا کے ان کے پیچھے لگ جانا ہے ایک آدمی جو کہ پارٹی کی فلوسفی سے آئیڈنٹیفائی نہیں کرتا اس کو ساد رفیق کیا گینس جتوا دیا جو کہ اپنی پارٹی میں رہ کے میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کے اوپر تنقید کرتا ہے کہ یہ نیپٹیزم لے کے آ رہے ہیں وہ ہار جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اکاڑا سمہر عبدالستار ہار جاتا ہے جو کہ مزارین کی تحریک کو لیڈ کر رہا تھا جس نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ لڑی وہ ہار جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو نظر آئے گا یہ کہ پی کے ٹونٹی فائی بونیر سے ڈاکٹر صویرہ پرکاش ہار جاتی ہیں تو آپ کو یہ سارا ٹرنڈ ملے گا بلوجستان کی مثال لے لیجئے ساری نیشنلس پارٹیاں ہار گئیں وہاں پر اختر منگل صاحب کی پارٹی کے ساتھ کیا ہوا بی این پی کے ساتھ آپ دیکھ لیں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہزارہ ٹاؤن سے ہار رہی ہے اور باپ پارٹی وہاں پر سیٹیں جیت رہی ہے بے شک آپ کہہ لیجئے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یا پھر کسی اور طرح سے فیوریبل تھی سیچویشن اسی لیے وہ جیتتے رہے وہاں سے اور نیشنلسٹ ہار گئے لیکن عوام میں کتنی اپیل بچی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے سرف کیا تھا جن کے پروگریسیو منیفیسٹوز تھے جن کے منیفیسٹوز میں ایڈوکیشنل ایمرجنسی کی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ آپ کو طالبان کے خلاف بولنے کی وجہ سے جانے دیتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے آج الیکشن نہیں جیت پا رہے یہ وجہ یہ ہے کہ لوگ ایمپلسز کی بنیاد پہ جبلت کی بنیاد پہ یا صرف ایمیوزمنٹ کی بنیاد پہ ووٹ ڈال رہے ہیں اور اگر لوگوں پہ تنقید نہیں ہوگی تو یہ ڈیموکرسی بھی اس ملک میں فاشزم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنی مرضی کا لیڈر لانے سے یہاں کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا بلکل نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی ووٹنگ جو ہے وہ کوالیفائیڈ ہی نہیں ہے پہلے پہلے تو اس کو دیکھنا پڑے گا نا کتنی کریٹیکل ووٹنگ کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے جو ریپبلک کتاب تھی پلیٹو کی جس میں ایک ڈائلوگ بھی ہے ایڈیمنٹس کے ساتھ سوکرٹیز کا اس میں سکرات پہلے پوچھتا ہے کہ اگر آپ نے ایک سمندر سے سفر کرنا ہو ایڈیمنٹس سے پوچھتا ہے تو کیا آپ کسی ایسے شخص کا انتخاب کریں گے جس کو جہاز چلانا ہی نہیں آتا تو اس نے آگے سے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کروں گا اس نے کا ڈیموکریسی کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کا انتخاب کر لیتے ہیں جو ہمیں امیوز تو کرتے ہیں پاپولر تو ہوتے ہیں لیکن ان کو کام کرنا نہیں آتا اور تب یہ ہزاروں سال پہلے یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ اس سے پاپولزم ہی نکلے گا اس سے وہی لوگ نکلیں گے جو صرف پاپولر تو ہیں لیکن مسائل کا حل ان کے پاس بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ ووٹنگ این ایلیکشن یہ سکل بیسکلی یہ سکل فول ایکسرسائز تھی جو کہ صرف اور صرف ایک ہم نے اس کو جذباتی ایکسرسائز بنا دیا تو اگر آپ یہ سوچیں کہ ہر وہ شخص جس پہ عوام متفق ہو جائے اس سے عوام کا فائدہ ہو جائے گا تو ایسا بالکل نہیں ہے ہٹلر بھی اسی نظام سے آیا تھا اگر ڈیموکریسی کے تحت جو الیکشن وہاں ویمار ریپبلک کے اندر فس ورلڈ وار کے بعد ہوا ہٹلر نے اس میں حصہ لیا اس کی پارٹی نیشنل سوچلس پارٹی نے حصہ لیا چند سیٹیں حاصل کی چانسلر بنا اس کے بعد ڈکٹیٹرشپ لے کر آیا اسی نظام سے آیا تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ جس کا آپ نے انتخاب کر لیا وہ سب سے زیادہ انکویسٹرنیبل ہے اور اس ڈیموکرائٹک ڈیلوجن کو سوال ہی نہیں کر سکتا کوئی تو اس کا جواب ہمیں اس بات میں ملتا ہے کہ ہماری جو ارریشنل امپلسز ہیں یعنی کہ ہماری جو ابلیٹی ہے کہ جو ہمارا دل لبھالے ہمارا ووٹ اسی کے لیے ہے یہی مروا دے گی ہمیں تو پوسٹمن نے بھی اپنی کتاب میں لکھا تھا جو میں نے پہلے بھی کوٹ کی تھی وہ یہ کہتا ہے کہ اور پولٹیکس ریلیجن نیوز ایتلیٹکس ایڈوکیشن اینڈ کومرس ہیو بین ٹرانسفارمڈ انٹو کنجینیل ایڈجنکٹس آف شو بزنس یعنی کہ چاہے وہ ہماری صحافت ہو یا پھر ہماری پولٹیکس ہو یا ریلیجن گروز ہوں ہمارے ملک کے اندر یا خبریں پڑھنے والے ہوں وہ سب کے سب ایک شو بزنس پریکٹس کر رہے ہیں یعنی کہ جو بہتر مارکٹنگ سٹنٹ کر لے گا وہ جیت جائے گا یا مشورے کیا ملتے ہیں ان جماعتوں کو جو ہارتی ہیں کہ مینیفیسٹو کو چھوڑیے آپ آئیڈیاز کو چھوڑیے آئیڈیالوجی کو چھوڑیے مارکٹنگ کیمپین بہتر کریں اپنی ٹک ٹاک پہ آئیں وہاں پہ لائیو جلسہ کریں اس کے علاوہ آپ سپیس کریں ٹوٹر کے اوپر اور اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر ریلی کریں تو تب آپ کی مارکٹنگ بہتر ہوگی تو پارٹی اوپر جائے گی ادروائز کام کرنے سے پارٹی اوپر نہیں جاتی ساتھ ساتھ یہ بھی تھا اپنے ہی معاشرے کے لیے زہر ثابت ہو جائیں گے تو وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ کے اندر خدا بھی اس کے ساتھ ہے جو کہ عوام کو امیوز کر سکتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ چاہے وہ صحافی ہوں سیاستدان ہوں کاروباری افراد ہوں جس کے اندر یہ فیکلٹی ہے کہ وہ عوام کو انٹرٹین بہتر کر سکتا ہے اور وہ اس کو دیکھ کے خوش ہو سکتے ہیں وہی رول کرے گا اس کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا تو کیا وجہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو بھی ووٹ ڈال دیتے ہیں جس کے بعد ہم ڈیموکریسی کی سٹرگل تو کرتے ہیں کہ ہماری رائے سے حکومتیں آنی چاہیئیں جو کہ بالکل آنی چاہیئیں لیکن وہ رائے کتنی بہتر ہے یہ آپ نے دیکھا کرٹیکلی ایکزیمن کیا اپنی چوائس کو کہ اگر آپ اس بنیاد پہ لوگوں کو چند رہے ہیں کہ وہ ٹی وی پہ آکے بڑی اچھی بدتمیزی کرتے ہیں میں بات کر رہا ہوں شہباز گل صاحب کی پچھلی حکومت میں پی ٹی آئی کس بنیاد پہ ان کو لے کے آئی بڑا فلونٹ بدتمیزی کرتے ہیں اس بنیاد پہ پھر دوست آچے گوان کا کیس دیکھ لیجئے اس بار اگر ہم دیکھیں کے پی کے اندر سب سے بڑا منڈٹ ملا ہے پی ٹی آئی کو اور وہاں علی امین گنڈا پور کا نام فائنل کیا آپ واپس لے رہے ہیں ویسے کیونکہ ان کے اوپر ایف آئی آرز بہت ہیں لیکن کیوں چوز کیا کیونکہ وہ بدتمیزی بہت اچھی کرتے ہیں وہ ایمیوز بہت اچھا کرتے ہیں اور وہ ٹی وی پر آ کر جلسے میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ مریم کے موہ پہ تھپڑ پڑنے چاہیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موہ پہ جو سرجری ہوئی ہے وہ آپ کی اور میرے پیسے کی ہے مریم ڈاکورانی اگر تھپڑ بارنے پہ ہم آئے تو جو ہمارے پیسوں سے آٹھ کروڑ روپے سے تم نے سرجری کرائی ہے اتنے تھپڑ پڑیں گے کہ تمہاری شکل سامنے آ جائے گی اور لوگ خوش ہوتے ہیں اس کے بعد میں اور سب سے بڑا ریولوشنری فگر پی ٹی آئی کی پنجاب کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ سنم جاوید ہے جو کہ کیمرے پہ آکے گندی گندی گالیاں دینے کی فیکلٹی رکھتی ہے بریم نواز کی ہوئی ہے اہم برائی جو ہے وہ بتا برائی اس کی یہ ہے کہ وہ پوری ڈائن ہے کیسے وہ آکے بیٹھ کے پکا مو بنا کے جھوڑ بہتی ہے اتنا پکا مو بنا کے کوئی کہے اس کو خود بھی حسی نہیں آتی بے شک ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بالکل غلط ہے بے شک ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے کہ ملٹری کورٹس کے آرگومنٹ کیے جا رہے ہیں میں اس کے خلاف ہوں اور اگر ان کو انفیر ٹریٹمنٹ جیل میں مل رہا ہے بالکل غلط ہے لیکن اگر ان کو آپ قانون سازی کے عمل میں لانا چاہتے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ ٹی وی پہ آکے بتتمیزی بہت اچھی کر لیتے ہیں یا بولتے بڑا سارکیسٹک ہیں تو اپنا فیوچر پھر سوچ لیجے کیا ہوگا شیر افضل مروت نے اور ان لوگوں نے اگر لیجسلیٹ کرنا ہے آپ کے لیے کیا فیوچر ہوگا یا کوئی بھی نون لیگ کے لوگوں پیپس پارٹی کے ہوں اگر میار صرف یہ ہے اسمبلی میں آنے کا کہ ویوز کتنے آتے ہیں ان کی گفتگو کے اوپر تو پھر تو آپ پہلے ہی ہار چکے ہیں پھر آپ نائنٹی نائن پرسنٹ ایک شخص کو ووٹ دیں اور اسے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہ روکے تب بھی آپ برباد ہو جائیں گے کیا وجہ تھی کہ سگمنٹ فرویڈ جو کہ سب سے پرومنٹ سائکولوجس اور سائکو آنالسٹ میں سے ایک ہے وہ ہوپلس ہو گیا ڈیموکراتک ایکسرسائز سے اس نے کہا کہ یعنی کہ اگر اگر ایکسپریشن الاؤ کر دیا جائے تو اس کے بعد جو سب سے زیادہ بدترین امپلسز ہوں گی ایک انسان کے اندر جو انکانشس میں ہیں یعنی کہ جو ہمارے لا شعور سب کانشس کے اندر پڑی ہوئی ہیں وہ باہر آ جائیں گی اور انسان خود ہی ان لوگوں کا انتخاب کرے گا جو اسی کو برباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے اسی کے کام پہ بیس کر کے ایڈورڈ برنیز جو کہ اسی کا ریلٹیو تھا اس نے امریکہ میں یہ کمیونیکیشن نیٹورک بنایا جس میں پولٹکس کے اندر سیلیبرٹی کلچر لے کر آئے وائٹ ہاؤس کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ ہالی وڈ سیلیبرٹیز کو وائٹ ہاؤس بلائیں اور نگزن نے بھی ایک پریزیڈنشل کینڈیٹ کو یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ نے جیتنا ہے تو پہلے ٹوانٹی پاؤنڈز ویٹ لوس کریں آپ سکرین پہ اچھے نہیں لگیں گے امیوز نہیں کر سکتے اور امیوزمنٹ والا ہی جیتے گا اور کوئی نہیں جیت سکتا they were talking about this back in the 1970s اور ہم اب اس چیز کو فیس کر رہے ہیں تو برنیس کا ایک آرٹیکل ہے اگر آپ پڑھیں اس میں وہ کہتا ہے the conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society یعنی کہ ایک جو عوام ہیں یا people ہیں ان کی جو ان کی ذہنی صلاحیت کو manipulate کرنا سب سے basic goal ہے democratic society میں اگر آپ ان کی دماغی صلاحیتوں پر حملہ اور نہ ہو قبضہ نہ کریں سوچنا ان کی manipulation نہ کریں ان کی سوچ کی تو پھر آپ بھول جائیے کہ آپ کی حکومت آ سکتی ہے کہتا ہے کہ those who manipulate this unseen mechanism of this society constitute an invisible country تو وہ یہ کہتا ہے کہ نانظر آنے والا یہ نظام اگر اس کے اوپر آپ نے ایک نانظر آنے والی حکومت سازی کر لی تو پھر اقتدار صرف آپ کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ engineering of consent کی جو term Walter Lipman نے use کی تھی یعنی کہ میں آپ کو اتنا propaganda کا شکار کروں گا کہ بار بار ایک بات بتا کہ آپ کو آمادہ کر لیا ہے یہ engineer کیا ہے تو Lipman کہتا ہے کہ if subconscious irrational forces guided people it is necessary to rethink democracy یعنی کہ جمہوریت کے بارے میں دوبارہ سے سوچنے کی ضرورت ہے اگر یہی subconscious اور یہی irrational forces لوگوں کو فیصلہ سازی کرواتی رہی تو ان کی بنیاد پہ جب لوگ فیصلہ کرتے رہے تو پھر democracy کچھ بھی بہتر نہیں کر سکتی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بڑے بڑے لوگ جن کی ایسی خدمات ہیں جن کے بارے میں بات کرتے ہوئے شاید بہت لمبی ہو جائے ویڈیو وہ جب election میں کھڑے ہوں گے ان کو ایک شخص بھی ووٹ نہیں ڈالے گا کیونکہ وہ popular appeal نہیں ہیں تو فریدرک نیچے نے اس بارے میں جو اپنا critique of democracy ہے اس میں لکھا تھا کہ کیسے ایک قوم عظیم بن سکتی ہے جب اس کے عظیم ترین لوگ unused رہے یعنی کہ ان سے کوئی کام ہی نہ دیا جائے ساتھ discouraged and perhaps unknown اور ان کو discouraged کیا جائے اور کوئی ان کو جانتا تک نہ ہو آگے کہتا ہے کہ such a society loses character imitation is horizontal instead of vertical وہ کہتا ہے کہ ہر کوئی اپنے ساتھ والے کی نکل اتار کے ایک سیاسی لیڈر کو سپورٹ کرنا شروع ہو جائے گا اپنے سے بہتر لوگوں کو چوز نہیں کریں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ imitation یعنی کہ دوسرے کو copy کرنا ایک horizontal way میں ہوں گے vertical way ہوں گے ہی نہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو فیصلہ سازی ہم کر رہے ہیں جن لوگوں کا ہم انتخاب کر رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو کیا ہم manifesto کو دیکھ فیصلہ کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم نے ان کو بچانا ہے وہ آپ کو بچانے آرہے تھے it was the other way around لیکن آپ manipulate اس حد تک ہو چکے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہم دردی میں ان کو لاکے اقتدار سوپنا چاہ رہے ہیں پرفارمس کا argument کہیں ہو نہیں رہا ہر کو یہ کہ بیانیاں کیا ہے یہ بتائیں پرفارمس کو چھوڑ دیں تو نیچے یہ کہتا ہے کہ جمہوریت کا بنیادی جو بلوک ہے وہی تباہ ہو جاتا ہے جب آپ کو بتایا جائے کہ ہر کسی کو ایک ہی چیز چاہیے سب کا ایک کامن گول ہے تو اس ساری ایکسرسائز میں جو ہم نے لوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ کنزیومر سوسائٹی بنائی ہے جو کہ ٹک ٹاک کی ریلز دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے کہ کون ہمارے لیے بہتر ہے تو کنزیومر سوسائٹی ہمیشہ ان لوگوں کا ہی انتخاب کرتی ہیں جو کہ کانٹنٹ اچھا بنا رہے ہوتے ہیں اور اچھا کانٹنٹ ان نیشنلسٹوں نے ان سیکلر پارٹیز نے عوامی ورکرز پارٹی نے مزدور کسان پارٹی نے پی کے میپ نے بی این پی نے ایش ڈی پی نے اے این پی نے نہیں بنایا یہ اچھے کانٹنٹ کریئٹر نہیں ہیں اسی لئے یہ ہار گئے ہیں اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں عوام نے فیصلہ کر دیا بھئی کر دی ہے فیصلہ لے آئے جن کو آپ چاہتے ہیں اور پھر دیکھ لیں کیا ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پہ برنیز نے کہا کہ یہ کوئی کانشس شہری نہیں ہے جو اپنا مکمل فیصلہ کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے یہ کانزیومرز ہیں بیسیکلی جس کو یہ ہی نہیں پتا کہ میرا ڈاک مائنڈ کیا ہے وہ کیسے ایک صحیح انتخاب کر سکتا ہے پورے معاشرے کے لئے آپ لوگ ریپیٹیڈلی یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیں گے دوسرے کو بھی کہ ہمارے پاس لاسٹ آپشن ہے اور ہمارے پاس آپشن کیا ہے تو یہ جو اتنی منہ آپشن کے نام لی ہیں ان کو کون چوز کرے گا لاسٹ آپشن کس نے بنایا ہے آپ نے یا کسی اور نے یہ آپ ہی بناتے ہیں لاسٹ آپشن اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ آپشن ہونے چاہیے وہ تو آپ کے دماغ میں آتے تک نہیں ہیں تو اگر اس ساری ویڈیو سے آپ نے یہ اخذ کرنا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت نہیں ہونی چاہیے تو یہ مقصد نہیں ہے ہم دردیوں کی بنیاد پہ جذبات کی بنیاد پہ ریلیجس اپیل کی بنیاد پہ بے وکوف بنتے رہیں گے اسی سال اور گزر جائیں گے یہیں کھڑے رہیں گے میں حلقے میں جا کے جس سے پوچھتا ہوں کہ کیوں ووٹ دے رہے ہو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس نے تقریر کر دی یا اس نے اس چیز کا نام لے لیا اس سے آپ کی زندگی میں کیا بہتری ہے اس سے فرزیرو کچھ بھی نہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس ڈیموکراتک کلچر سے کوئی فائدہ لینے سے پہلے ہماری اپنی چوائسز ریشنل ہیں ہم نے یہ سوچا کہ ہم جن لوگوں کو چوز کر رہے ہیں اس کی بنیاد منطقی ہے یا جذباتی ہے یہ سوچے بغیر چاہے آپ دھائی سو الیکشن کروالیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا سب سے پہلے ڈیموکرسی کو بہتر کرنے کے لیے ڈکٹیٹرشپ کو نکالنے کے لیے آپ کو کرٹیکل تھنکنگ لانی پڑے گی چھوڑ دیجئے تب تک الیکشن جتنے الیکشن بھی ہوتے ہیں ووٹ دیں نہ دیں ایک ہی بات ہے کیونکہ کالیفائیڈ فیصلہ ہی نہیں کرنے کی آدھی آپ اور یہ بات کرتے رہیں کہ عوام نے غلط فیصلہ کیا ہے بے شک جتنی بھی نفرت ملے وہینا ارینتھ نے اوریجنز آف ٹوٹالیٹیرین ازم جو اس کی کتاب پہلے بھی کوٹ کی تھی اس میں لکھا ہے کہ ایسی ریاستیں جہاں پر آزادی نہیں ہوتی وہاں پر انٹیلیکچول بات کرنا نفرت لوگوں کی انوائٹ کرتا ہے لیکن کرنی ہے آپ نے آگے کہتی ہے کہ تمام بڑے بڑے لیڈر اسی لیے قدگن لگاتے ہیں انٹیلیجنٹ بات کرنے پہ کیونکہ ان کو خود سمجھ نہیں آتی انسیکیور ہوتے ہیں اندر سے کہتے ہیں کہ لکھنا بولنا چھوڑ دو اور جو بھی ہمارے خلاف بات کر رہا ہے اس کو گالیاں دو اسے کہو کہ یہ لفافہ ہے یا پھر یہ دو نمبر ہے یا پھر یہ کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے کنسپیرسی ہے تو یہ بات کرنے سے نہ گھبرائیں کہ میجورٹی نے غلط فیصلہ کی ہے میجورٹی موسلی غلط فیصلہ کرتی ہے بے شک ان کی حکومت کو آنا چاہیے لاس ویڈیو میں میں نے کہا تھا اب بھی آنا چاہیے لیکن بغیر اپنی زندگی کو سوچے سمجھے بغیر چوز بھی کر لیں گے کسی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو جس طرح سے سوکریٹیز نے یہ کہا کہ موسیقی